کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا سارے پیغمبر تو انسان تھے نا اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ آپ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کی صیرت پڑھ لو قرآن میں کیسی محبت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے کوہتور پہ بلا کہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور کتنی سب سے زیادہ جو کانورزیشن قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نا موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہے جو آپس کی بات چیتے سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ملتا ہے موسیٰ اور اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جہاں نام نہیں لینا ہوتا وہاں بھی اللہ موسیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں دیکھو آپ کو پتا ہے جب آپ کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہو یہ بیان ادھر کو چل گیا نا تو مجھے اس میں مزہ اتنا آتا ہے کہ پھر وہ ٹوپی کی چینج ہو جائے گا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب بیان کرتے تھے نا تو جو ٹوپک تھا کبھی اللہ کی محبت میں ایک آت شیر پڑھتے تھے تو پورا بیان کا ٹوپی کی حضرت کا چینج ہو جاتا تھا وہ حضرت کو چونکہ اللہ سے محبت بہت تھی تو وہ پھر وہ کہتے تھے اب میں پھر وہ ایک شیر بھی پڑھتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل کہ ہمیں تو پتہ نہیں کی در جانا ہے لیکن دل اب کہیں اور لے کے جا رہا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹوپک اتنا مزے کا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بس موسیٰ ہی بیان کرتا رہوں اللہ نے جو آپ کا تذکرہ کی ہے نا قرآن میں جہاں زمیر استعمال ہوتی ہے نا پرو ناؤن وہاں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں نام استعمال کر رہے ہیں دیکھو ہم جب کسی کا بس یہ تھوڑا سا تڑکہ لگا کے پھر چلتے ہیں ٹوپک کی طرف ہم جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے پاس زید آیا ملنے کے لیے تو پہلی دفعہ میں نام آئے گا نا اس کا زید زید آیا میرے پاس پھر اس کا لفظ لائیں گے یہ زمیر ہے پرو ناؤن پھر اس نے میرے پاس چائے پی میرے پاس آئے گا تو میں یوں بتاؤں گا میرے پاس زید صحابہ آئے ملنے کے لیے میں نے ان کو چائے کا پوچھا انہوں نے پہلی انہوں نے انہوں نے بولوں گا نا اس نے یا انہوں نے پرو ناؤن استعمال ہوگا انہوں نے پھر میں نے کہا چائے پییں گے انہوں نے کہاں حالانکہ میں نے مزاق سے پوچھا تھا وہ سیریس سمجھے انہوں نے کہاں پیوں گا آج ایک بچارہ مہمان آیا میرا جلیبی کھانے کا دل چاہ رہا تھا جلیبی کھانے کا نا اب مہمانوں کا رشت تھا میں تھگیا تھا مہمانوں سے اتوار کو ہوتا ہے ملاقاتیں تو میں تھگیا تھا میں کھاتا نہیں جلیبی ولیبی لیکن مجھے وہ بچپن کی آیت کریمہ یاد آ رہی تھی ہمارے مسجد میں مولی صاحب سب کو بلا کے آیت کریمہ کا ورد کرواتے جب کراچی کی حالات خرابی ایٹیز کی بات ہے کراچی کی حالات خرابی رہتے تھے تو مولی صاحب جب زیادہ ٹینشن میں آتے سب بچوں کو بلالیتے پانچ لاکھ کے دانے ہوتے تھے وہ سب بچوں نے مل کے ختم کرنے اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبی ملتی تھی ایسی جلیبی تھی ہمارے بچپن کے دوست کا لائے وے تھے کہہ رہے ہیں جلیبی اب تک ملی نہیں آرڈر پر بنواتے تھے گرم گرم بہت مزیکی ہوتی تھی تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا میں نے کہا جلیبی کھاتے ہیں کھائی میں نے پھر آج پھر مزید دل چاہ لے میٹھا بیٹھا نہیں کھائے کرو زیادہ خیر تو اب میں نے کیا کیا اب میں نے کہا اگر میں نے جلیبی مانگوا لی نا تو یہ پھر ایک گھنٹہ بندہ اور بیٹھ جائے صحیح ہے میرا مقصد بے اکرامی نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ تھکا وا ہے توڑا مجھے بھی تو فریش ہونا ہے نا تو یہ to the point بات کریں اس کے بعد تشریف لے جائیں اچھے آدمی تھے تو میں نے خادم کو بلائے میں نے کہا موبائل پر میسیج چیک کرو اچھے ٹک کر کے میسیج بھیجا اس پر لکھتا ہے جلیبی گرم گرم اپنے کمرے میں لے آنا یہاں نہیں لانا ادھر لانا اور جب آ جائے تو مجھے بتانا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوئے ایک اور بندہ تو ایسے ہی ہوا یہ code word میں بات ہو رہی ہے تو وہ جلیبی لائیا میسیج آ گیا میسیج نہیں آیا اشارہ آنکھ مٹکا ہوا ہمارا نا تو خیر ان سے یہ نہیں کہ میں کنجوسی ہے میں کسی کو جلیبی نہیں کھلا سکتا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ جلیبی کے ساتھ چائے بھی ہوتی ایک گھنٹہ اور گیا تھا پھر نا دوسروں کی ملاقاتیں رہ جاتی ہیں تو یہ ہیلا کرنا پڑتا ہے اچھا خیر تو اب میں بتا رہا ہوں زید آیا تو اس نے چائے پی اس کو میں نے جلیبی کا نہیں پوچھا تو سب اس کا لفظ استعمال ہوگا نا لیکن اگر میں یوں بتاؤں کہ میرے پاس زید ملاقات کے لیے آیا میں نے زید سے چائے کا پوچھا زید نے یہ کہا کہ میں چائے پیوں گا زید پھر میرے پاس بیٹھ گیا پھر زید کے لیے میں نے جلیبی کا پوچھا تو وہ جلیبی کے لیے بھی بیٹھ گیا پھر زید نے بولا زید نے بولا آپ بولو کہ کیا زید زید لگا کے رکھیں سب آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے کہیں گے نا لگتا ہے نہیں نہیں اردو سیکھی ہے آپ نے آپ کی اردو کیا زید زید بھئی وہ بولو نا ہی بولو خاتون ہے تو شی بولو مرد ہے تو کیا بولو ہی بولو ایک دفعہ ہو گیا دنیا میں کوئی ایسا مضمون دیکھا کہ بار بار نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو ہیں بھئی کمال کی بات ہے قرآن میں یہی اللہ نے کس کے ساتھ کیا موسیٰ کے ساتھ حالانکہ قرآن تو بلاغت کے عالی اصولوں پر ہے میار سب سے اونچا ہے قرآن کا بلاغت کا لیکن یہ کیسی بلاغت ہے بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل عطا کا حدیث موسیٰ اے نبی آپ کو موسیٰ کی خبر بتاؤں فرس ٹائم موسیٰ ہو گیا کافی ہے نا فرس ٹائم ہو گیا تو کیا ہو گیا بس کافی ہو گیا بھر موسیٰ آ گیا ایک دفعہ آ گیا وماتل کا بھی امینیٰ پھر اللہ بار بار کہہ رہے وماتل کا پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وماتل کا بھی امینی کا یا موسیٰ ہم نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اب دوبارہ موسیٰ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور یہ میں بار بار یہ آیت کی تفسیر پیش کر چکا ہوں مختصر کر دیتا ہوں پوچھنا بھی اللہ کو یوں چاہیئے تھا ایک تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو پتہ نہیں یہ کیا ہے بھئی میرے سر پہ پگڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں مختصر صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے میں کہوں گا اندھا ہے کیا بھائی تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں پگڑی ہے آپ کی ناک پہ کیا رکھا بھی یہ چشمہ ہیں یہی بولوگے نا پوچھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو پگڑی چاہیے تو بھئی ویسے بتا دو موسیٰ صاحب آپ کی یہ پگڑی مجھے چاہیے میں دوں گا نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے آپ یہ پوچھنے کے آپ کے سر پہ کیا ہے اور اگر آپ نے پوچھ نہیں ہے تو اتنی مختصر بات کرنا کافی ہے یہ کیا ہے کیا خیال ہے یہ کیا ہے بھئی جب بندہ سامنے ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ کیا ہے what is this what is this یہ پوچھتے ہیں نا تو اللہ میاں کو موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہی خطاب چل رہا ہے تو اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میاں نے اگر پوچھنا تھا تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے بس لیکن اللہ میاں نے کتنا کلام کیا واؤ اور حالانکہ یہاں اور کی ضرورت انڈ جس کو حروف عطف کہتے ہیں حرف عطف اس کی ضرورت ہی نہیں ہے انڈ تو وہاں استعمال ہوتا ہے دو سینٹنس کے بیچ میں پہلا سینٹنس تو یہ وَمَا تِلْخَ اور یہ کیا چیز ہے بِيَمِنِكَ تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ کتنا لمبا کلام کھیچا نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تجھے تو پتہ یہ نا 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 موسیٰ علیہ السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا قَالَ هِيَا عَصَایَا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي درختوں سے بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے آپ بول دیتے لاتھی آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے مفتی صاحب کیا بولیں گے پگڑی اب بول تو بولیں گے ہی نہیں آپ یہ اندھا ہے دیکھ یہ بولیں گے بول لاؤں گا تو کیا بولیں گے پگڑی یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے اور اگر بولنا بھی یہ تو میری پگڑی بس یہ میری پگڑی ہے اسے میں سر پہ بانتا ہوں اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں نا میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا تو تو اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی بتاؤں گا لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے جواب دیا قالہی عصایا موسیٰ نے کہا یہ میری لاتھی ہے اس پہ میں چیک بھی لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ درختوں پہ پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کیسی تواز ہو یار کتنے بڑے پیغمبر کوئی سوچ سکتا ہے کام کیا کر رہے ہیں بکرییں چرا رہے ہیں پتے جھاڑ جھاڑ کے یہ ہوتی ہے نیچرل لائف جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے محروم اور سکون تلاش کر رہے ہیں پھر تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ بکرییں چراتے ہوئے لینڈ کروزر میں گھومتے ہو اللہ کس کو دیکھتا ہے عمل کو آج ہمارے ہم میار کیا ہے بکرییں چرانے والا جہنمی رکشہ چلانے والا جہنمی اس کو تو غریب کو تو کسی کھاتے میں چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے پیسہ دولت یہ کامیابی کا میار ہے پیسہ بہت ہے بھئی بندہ آپ کی سیکسس کا راز کیا ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دولت مند آدمی سے اب کسی رکشے والے کو دیکھا انٹرویو لے جا کے پوچھا کہ آپ کی سیکسس کا راز کیا ہے وہ کہے گا میں سیکسس کہاں ہیں یہ سیکسس ہے کبھی دیکھا ٹیمارٹر والے کو کسی پروگرام میں بلایا ہو بڑے بڑے تاجروں کا پروگرام اور ٹیمارٹر والے کو بلایا ہو ریڈی لگاتا ہے سر آپ نے جو سٹرگل آپ نے جو کی آپ کی جو سیکسس کا راز کیا ہے یہ درہا آپ بتائیں بی بی سی میں انٹرویو آ رہا ہوں وہ کہے گا یہ سیکسس ہے دنیا کے ہم میار کیا ہے کچھ اور ہے تو اللہ میاں تو ان کو ویلیو دے رہے ہیں جو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاتھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے تو لاتھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں بکریاں کھا لیتی ہیں ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہے ہیں میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی جن بچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیا آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے تو ہمارے ہاں یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں ہمارے ہاں کامیابی سیکسیز کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہتور پہ بلا کہ اللہ براہراز ہم کلام ہو رہا ہے اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے لقب پڑ گیا کلیم اللہ لقب پڑ گیا کیا کلیم اللہ کتنا بڑا اہدہ ہے یہ اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ قربناہ نجیہ قربناہ نجیہ کا مطلب پتہ ہے یہ نجیہ کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا قربناہ ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں جیسے محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے چپ کے چپ کے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسیٰ سے ہم نے محبت کیے کیسے قریب کیا کیونکہ کوہتور پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نے اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسیٰ کو قریب کر کے کیا کیا سرگوشی کی موسیٰ سے کام کیا ہے بھائی بکریہ جس کی سوسائیٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے تمہارے تم کرتے کیا ہو کماتے کیسے ہو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں اور آج ہمارے ہاں میار کیا ہو گیا ہے چینج تو اس لیے جو بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے اور ریووں میں گھوم رہے بھلے سب اس میں داخل ہیں اگر عمل نہیں ہے تو یہ کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے عمل نہیں ہے اگر تو کھائے گا کون آخر میں ہے بولو کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے میں بتا رہا تھا نا ناک میں الگ کیڑے گسے ہوئے ہوتے ہیں کان میں سب ہر جگہ سے جا کے پروٹین لے رہے ہوتے ہیں وہ کیڑے تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں تو بتا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہوا نا کہ اب اللہ کہیں گے آپ تو پوری لمبی ریپورٹ پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے پھر اللہ نے کیا فرمایا القہا یا موسیٰ پھر یا موسیٰ دوبارہ حالانکہ دوبارہ یا موسیٰ کی ضرورت تھی بات موسیٰ سے چل رہی ہے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی نا ارے بھائی میرے پاس زید آیا اب زید نام کا تو کوئی بندہ آئے گئی نہیں اس بیان کے بعد زید آیا میں نے کہا آپ چائے پی پھر میں یہ کہوں گا نا آپ چائے پیئیں گے یہ تو نہیں کہوں گا زید چائے پی ہوگے زید جلیبی کھاؤگے زید سموسہ کھاؤگے زید زید کروں گا بولے گا موسیٰ صاحب تب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن یا اللہ بار بار موسیٰ موسیٰ کر رہے ہیں قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کلام کو طول دیتا ہے بار بار محبوب کا نام استعمال کرتا ہے بہانے بہانے سے اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر کلام کیا کرتا ہے تو دا پوائنٹ بات کر ورنہ پتلی گلی سے نکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو دا پوائنٹ لوگ کہتے ہیں بھائی تو دا پوائنٹ بات کریں آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں انفیکشن ہے ڈاکٹر صاحب میرے یہ ڈاکٹر پہلی نسخہ لکھنا شروع کیونکہ وہ اب بیٹھا ہوا ہے کلینک میں پیسہ کمانے کے لیے ٹھیک ہے جائز طریقے سے کمارا ہے اس کو اندازہ ہو گیا گلہ خراب ہے تو بھائی یہی دمائیں اب آپ بولتے جا رہے ہیں ڈاکٹر توجہ دیتا ہے کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر سارا پرشاہ لکھ کے بیٹھے جا کے سنائیے اور کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے دیٹیل سے بتائیے آپ کائنلی دیٹیل سے بتائیے کہاں کہاں کیا کیا کب کب ہوتا ہے ڈاکٹر کیسے روح کے انداز سے بات کرتا ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے نسخہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے اور کیڑ مکوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کیا کوئی بات نہیں غلط دوا بھی کھالے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے ملنے کے لیے ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے اس کا گلہ خراب ہو تو گلے میں گھس کے کوشش کرے گا دیکھنے کی اندر کہ خراب بھی ہے یا نہیں ہے بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا تاکہ یہ بار بار چکر لگائے تو یہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا شہروں سے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے تو وہ ٹائم نہ دینے سے پریشان نہیں ہوتی ہیں وہ اسی چکر میں پریشان ہوتی ہیں کہ پہلے تو فون سے پھر چپکا رہتا تھا ہر وقت بہانے بہانے سے مسکولیں آ رہی ہوتی تھیں اب جب سے شادی ہوئی ہے نہ کوئی مسکول ہے بیٹھتا ہے تو دا پوائنٹ بات کرو بیگم زیادہ لمبی چوڑی یہی کر رہا ہوتا ہے نا بیگم زیادہ لمبی چوڑی نہیں خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کو طول لینا ایک تو نیچرلی بھی ان کی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے بات کو لمبی کی جنا آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کو مختصر کرنا تو یہ کچھ فطرت بھی ہے مرد اور عورت کی مرد ذرا کم بولتے ہیں خواتین ذرا زیادہ بولتی ہیں وہ بیس سال خواتین دو خاتون جیل میں رہ کے آئیں تو جب باہر آئیں تو انہوں نے بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے تو بیس سال میں یہ شکایت ہوتی اسی بیس پر ہے وہ ان کو یہ پھر وہم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب ہم سے محبت نہیں رہی ہے تو اس لئے کہتے ہیں یہ پہلے والا سیٹ اپ ہی غلط ہے وہ کوئی اور سٹائل ہوتا ہے پہلے جب شادی ہوتی ہے تو نیچرل لائف میں آتا ہے انسان تو وہ والے جذبات نہیں رہتے ہیں تو اس لئے وہ سمجھتی ہیں ویسے ہی رہے گا اس لئے پہلے وہ رکھا ہی نہ رکھو شروع سے ہی اتنا اس طریقے سے چلو جو ساری زندگی ایفورڈ کر پاؤ اور پھر ٹائم بھی دیا کرو تو اللہ تعالی نے بار بار جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور اتنا لمبی موسیٰ علیہ السلام کی جو تھوڑی سی بات کو اتنا طول دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی حکمت محبت کا اظہار اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ نے سوال پوچھا حضرت موسیٰ سمجھ گیا جب سوال اتنا لمبا کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں جواب بھی کیا دوں لمبا جواب دوں ایسا نہیں کروں کہ ایک سیکنڈ کی بات کی اور ختم یہ بیعد بھی ہے کہ اگلا آپ سے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے اور آپ ٹو دا پوائنٹ بات کر کے پتلی گلی سے نکل گئے تو یہ تو بیعد بھی ہے تو بار بار حضرت موسیٰ کا نام میں بیان پتہ نہیں کیا کر رہا تھا ادھر کو کدھر چلا گیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اتنا پروٹوکول انسان کو دیا کہ ایسے ایسے پیغمبر انسانوں میں بھیجے موسیٰ کلیم اللہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو سارا انسانیت کا ہی تو پروٹوکول ہے ڈوروین تو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوتا ہے بندر سے آئے ہیں تو وہ تو پروٹوکول کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے ہمارے باپ دادے کیا تھے سارے ایک ہی چیز پر فخر کرتے تھے وہ بھی کیا کر دی ڈوروین نے ختم کر دی تو اب ملہد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی انسان کی تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں اس کائنات میں اور مذہب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے تو پہلے میں ایتھیس کے اشکال کو مضبوط کر دوں قرآن بھی کہتا ہے واقعی دو ٹکے کی نہیں ہیں قرآن تو اس سے بھی آگے کی چیز بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں منی سے بنایا ہے وہ گندی تو تمہارا ماضی بھی گندہ تمہارا حال بھی گندہ اور تمہارا فیوچر بھی کیا ہے کیڑے بدبو تبھی تو جلدی دفنانے کا حکوم ہے ایک دم مو بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کا اتنی غلیظ بدبو آتی ہے مردہ لاش سے تو برف کے خانوں میں رکھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اور مرتے ہی دیب سا وحشتناک ہو جاتا ہے کبھی آپ ایدی سنٹر کے مردہانے میں جاؤ آپ کو انہیں کہ جی وحشت ہوگی اور سارے مردے ایسے لیٹے ہوئے یوں کر کے ایسا لگے گا آپ کا دل کرے گا بھاگو یہاں سے حالانکہ یہ کوئی اپنے علاقے کا کانسلر ہوگا کوئی بڑا آفیسر ہوگا کوئی بڑی پھونپا ہوگی مات کے بعد ساری پھونپا ساری ہوا ایک سیکنڈ میں نکل کے ختم تو علمیہ تو اور زیادہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں کیا خیال ہے تو ملہدین کا اشکال تو اور زیادہ اس سے مضبوط ہو رہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں تمہاری جو مادی حیثیت ہے نا اس مادی حیثیت کے لحاظ سے تمہاری واقعی میں دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس لئے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس باڈی کی وجہ سے میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے کوئی اوقات نہیں ہے موسیقی موسیقی